نمسکار پونی شلوکر حلیہ بھائی شو میں ہم نے دیکھا کہ مہیم پر جانے سے پہلے ملہار راو صوبیدار جی یوراز خندی راو سے ملتے ہیں دونوں دربار میں ہوتے ہیں دربار نہیں لگا ہوا ہوتا یوراز خندی راو دربار میں ہوتے ہیں اور ملہار راو صوبیدار جی ہوتے ہیں اور اب صوبیدار جی یوراز خندی راو کو اپنی گدی پر بیٹھاتے ہیں سلیکے سے انہیں اپنے ہاتھوں سے جن کا پاؤں جس کو گدی پر رکھتے ہیں وہاں رکھواتے ہیں یوراز کھنڈراب بھی اتراز بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے اور شنکہ میں تھے آخر بابا صاحب کیا کر رہے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے یوراز کا پاؤں اور وہ جہاں پاؤں رکھتے ہیں اس جگہ کو کیوں چھو رہے ہیں پھر وہ نیچے اتر جاتے ہیں سنہ حاصل سے دربار کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں بڑے سبیدار جی اور کہتے ہیں یوراز ایک بات بتاؤ گدی پر بیٹھنے کے بعد میں کسی بھی راجہ کا کرتویہ کیا ہونا چاہیے اس کے دھیان میں کون سی بات آنی چاہیے اور یوراز بتاتے ہیں پرجہ نیائے جنتہ یہی تک سیمت رہ جاتے ہیں اور ملہار راہ سبیدار جی کہتے ہیں بس یہی سب اب یوراز سمجھ نہیں پاتے تو بتاتے ہیں اور کیا بتانا چاہتے ہیں یہاں پر یوراز خندراؤ کو دربار میں آنے کا مہت دربار میں ان کی کیا اہمیت ہے اور کیسے اس اہمیت کو وہ کھو سکتے ہیں کیسے اپنی گدی کو سرکتا ہوا دیکھتے رہ جائیں گے یہ ساری باتیں ملہار راہ سبیدار جی یوراز خندراؤ کو سمجھا دیتے ہیں ان کے ذہن میں دل و دماغ میں اچھے سے بیٹھا دیتے ہیں کہ یوراز تمہاری چھوٹی سی لاپرواہی تمہیں اس گدی سے دور کر سکتی ہے کیونکہ کسی بھی راجہ کے دکھنے والے اور ادرش شطرو ہوتے ہیں جو اس کرسی کو اور جہاں پاؤں رکھا ہے اسے نشتے نابوت کرنے کی کوشش میں لگ رہتے ہیں نہ جانے کب اس کے پائیں کاٹ دیے جائیں اور گدی کے ساتھ ساتھ راجہ دھڑام سے گرتا ہے راجہ چلا جاتا ہے اس کے ہاتھوں سے یوراز اب کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوڑے آتے ہیں بابا صاحب کے پاس میں جانا چاہتے ہیں یہ آخر کون ہوں کا ایسا شطرو جو یوراز کھڑے راو کو گدی سے دور کرنا چاہتا ہے اور خود گدی پر بیٹھنا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے تم سے کہا نا ادرش شطرو بھی ہوتے ہیں تو بس تمہیں یہ کرنا ہے اب جتنے دن میں باہر ہوں محیم پر جا رہا ہوں تمہیں ہر روز دربار میں آنا ہے نیائے کرنا ہے تنک بھی لاپروائی نہیں ہونی چاہیے اور وہ کہتے ہیں آنکھ ناک کان ہر چیز کو کھلی رکھو کسی پر بھی بشواس مت کرو کوئی بھی تمہارا شطرو ہو سکتا ہے کوئی بھی محضو کانشی ایسا ہو سکتا ہے جو تمہیں ہٹا کر رز گدی پر بیٹھنا چاہتا ہو اور یوراز اب یہ بات سمجھ رہے ہیں لگ تو یہی راہ ہے کہ یوراز کھنیرا بھی بات سمجھ گئے ہیں جس کے جمعہ داری لگائی تھی انہوں نے بابا صاحب نے تکو جی اور گنگو اتاتیا پر کہ یوراز دربار میں آنا ہی چاہیے اور جو کوششیں کر رہی ہیں دیوی اہلیا بھی اب گوتن بھائی سرکار بھی یہی کر رہی ہیں کہ یوراز دربار میں جائیں ہی جائیں مگر اب بڑے اچھے طریقے سے صوبیدار جی نے سمجھا دیا ہے چھوٹے صوبیدار جی کو کہ شطرو تمہارے آس پاس ہیں کچھ دکھ رہے ہیں کچھ نہیں دکھ رہے ہیں مگر تمہیں دربار میں آنا ہوگا اچھے سپنا کرتبیاں نبھانا ہوگا تب ہی صرف یوراز ہونے سے تم بھاوی راجہ نہیں ہو سکتے ہو راجہ بننے کے لیے یوگتہ ہونی چاہیے اور شطرو کا ناش کرنا بھی آنا چاہیے یہاں پر ایک اشارہ تو دے دیا ہے صوبیدار جی نے کہ تمہارے شطرو ہیں جو گدی چھین سکتے ہیں اس لیے تنک بھی لاپروہی نہیں کرنی ہے دربار میں بننے گستیتی اور یوگتہ ہر سمیں ہر پل درشانی ہی ہے